اسلام علیکم تو امید ہے سب کو سکرین نظر آ رہی ہوگی کچھ بھی آپ کو اگر سکرین نظر نہیں آ رہی یا کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ لائف چیٹ میں وہاں پہ آپ پتا سکتے ہیں جو جو ہمارے ساتھ ہیں وہ بتا دیں اگر آواز نہیں آ رہی ہے والیکم اسلام ابھی نوید ہمارے ساتھ ہیں تو اچھا تو کیا ہم سٹارٹ گرل ہیں سب کو آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو میں انتریڈیوس کروا تو ہوں اپنے آپ کو میرے جو ہے بشارہ سادک software انجن Mainly graduated from مرسٹ and also working as a freelancer from last four years so i am top seller best seller and also seller plus in Fiverr and ٹاپ ریٹیڈ آن اپ ورک سو دوسرا میرے ساتھ جو میرے دوست ہیں وہ سید اسنین علی جو آلسو جو مینیج وغیرہ کر رہے ہیں یہاں پہ جتنے بھی ایڈمیشنز وغیرہ سب اور باقی جو بھی کوٹ جیزے سے ریلیٹڈ سارے انتظام یہی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ بھی سال فائیور پہ کام کر رہے ہیں تو آج کا جو ہمارا بریف سیکشن ہے وہ ہمارا کس پہ ہوگا ریلیٹڈ ہم کیا کر رہے ہیں وٹ ون اور ہاؤ کیسے ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں فری لانسنگ کیلئے سب سے پہلے کوسنگ یہ آتا ہے فری لانسنگ کیسے ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل جو ہے فری لانسنگ کے بارے میں بتائیں گے اصل میں یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا ڈیلے آ رہا ہے کہ لائی سٹریمنگ میں تھوڑا سا ڈیلے آ رہا ہے تو کوئی بھی کوشی ہو آپ چیٹ میں پوچھ لیں ہم جواب دیں گے ٹھیک ہے آپ کو تھوڑا سا ڈیلے ہو کے ہماری آواز آ رہی ہوگی تو آج کا جو ہمارا جو ہماری کلاس یہ جو ہمارا سیمینار ہے اس سے ریلیٹڈ ہمارا کیا تھا کہ آپ فری لانسنگ کیلئے اپنا کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو آج ہم اس کے بارے میں ڈسکرس کریں گے تو سب سے پہلے کوٹ چیزر کے بارے میں آپ کو بتا دے چلیں ہم جو ہے یہاں پہ جو بھی آپ کو کسی سے بھی ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی کوٹس کروایا جائے گا آپ کو ہم ایک ٹرینر دیں گے لیکن وہ ٹرینر اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوگا ٹھیک ہے وہ ٹرینر اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوگا تو مظفر آباد میں فری لانسنگ کے لئے بقاعدہ ہم نے یہ انسٹیوٹ فرس ٹائم اوپن ہوا ہے جس میں آپ کو کورسز کے ساتھ ساتھ فری لانسنگ کے بارے میں گائیڈ لائن دی جائے گی آپ کام کیسے کر سکتے ہیں آپ اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں جو ہر بندے کے معین میں کوششنز ہوتے ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ فری لانسنگ کو بھی ویدن ٹائم اس کو مطلب جو بھی ہے سٹارٹ کروا دیں گے ہماری چیز سرویسز بھی ہیں اور یہ ہی ہمارے کورسز بھی ہیں سرویسز میں مطلب گرافک ڈیزائن کا ہم کورس ورڈپریس ویب سائٹ ڈیویلیمینٹ اس کے بعد کسٹم ویب ڈیزائن ویب ڈیویلیمینٹ اینڈ فائنل یر پروژیکٹس گائیڈنس کنٹینٹ رائٹنگ سرچ انجن اپٹیمائزیشن انڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سرویس یہی ہم سرویسز دے رہے ہیں اور یہی کورسز ہم کروا رہے ہیں اور یہی جو بھی بندہ سٹارٹ کرے گا سیکھے گا اور انہی کی درو ہو جائے گا فری لانسنگ میں اب ہم جائیں اب یہ ہمارا آپ کو کوئی بھی کوششی ہو آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کے دیکھ سکتے ہیں ہمیں ای میل کر سکتے ہیں کسی بھی وقت آپ کو ویدن ون ڈے اور ٹو ڈے آپ کو رسپانس مل جائے گا ویدن 24 ہارس اس کے بعد آپ فیس بک پہ ہمارا پیج ہے اس پہ بھی جا کے آپ کمنٹس وغیرہ کوئی کوششنگ وغیرہ ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فری لانسنگ کیا ہوتی ہے ورڈ اس فری لانسنگ کیونکہ ہمارے اکثر مائنڈ میں آتا ہے جب بھی ہم کسی کو کتاتے ہیں فری لانسنگ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے سوال ہوتا ہے ورڈ اس فری لانسنگ فری لانسنگ کیا ہے تو فری لانسنگ آپ کوئی بھی بندہ ہے وہ خود بیٹھ کے کام کرتا ہے as a self-employed فری لانسنگ is a working self-employed person professional for multiply multiply employees without a formal agreement or contract for a long period of time اس میں کیا ہے کہ فری لانسنگ میں آپ خود اپنے سمجھ لیں کہ آپ کسی کے انڈر نہیں employed نہیں ہوتے آپ خود ہی اپنا business run کرتے ہیں آپ خود ہی کام کرتے ہیں سب کام آپ اس میں کوئی formal agreement نہیں چاہیے جیسے آپ job میں جاتے ہیں وہاں پہ ان کا ہوتا ہے 9 to 8 9 to 5 fixed period of time ہوتا ہے جس میں آپ وہ job کر سکتے ہیں لیکن فری لانسنگ میں ایسا کچھ نہیں ہے اور نہ آپ کو کوئی contract for longer time کرنا پڑتا ہے آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس project میں کام کرنا چاہ رہے ہیں نہیں کرنا چاہ رہے ہیں within time یہ short time ہوتا ہے مطلب جو بھی آپ project لیتے ہیں within 2 days 5 days depend on the project conditions آپ کو وہ deliver کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ کو آپ as a self employed work کر رہے ہوتے ہیں آپ فری لانسنگ کو as a part time بھی چل سکتے ہیں as a full time بھی لے سکتے ہیں جو آپ کی مرضی ہے آپ کو یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ full time فری لانسنگ کو دیں آپ اس کو چاہیں تو اپنا full time اپنی full job اس کو کر سکتے ہیں لیکن آپ اگر چاہیں as a part time بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں تو this is because basically they would not no fix working like time office horse so اسی لئے اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو fix working time working horse آپ کو نہیں چاہی ہوتے آپ جب مرضی چاہے start کر سکتے ہیں this would give the freelancer benefit of freedom in working horse and working placement involvement اور اسی وجہ سے یہی freelancing کی وجہ سے سکتے ہیں آپ اپ اپنی مرضی جگہ پر بیٹھ آپ کام کر سکتے ہیں اب سوال یہ آتا ہے کہ freelancing کے بارے میں آپ کو idea ہو گیا ہے کہ اس میں مطلب آپ کو کسی کے under job نہیں کرنی پڑتی آپ خود self employed ہوتے ہیں آپ کے working horse آپ کے اوپر کب کرنا چاہیں کب نہ کرنا چاہیں اس کے بعد آپ سارے فائدے آپ کو پتہ ہے freelancing آپ کو idea ہو گیا اگر freelancing سے کوئی coaching ہے تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں freelancing سے related جو ابھی میں نے آپ کو پیچھے سمجھایا ہے کہ freelancing کیا ہوتی ہے اس سے related کوئی coaching ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں نہیں تو ہم start کرتے ہیں freelancing ہم کیسے start کر سکتے ہیں تو یہ والا section ہم start کرتے ہیں اگر freelancing سے کوئی coaching ہے آپ facebook پہ کوشنگ کر سکتے ہیں اگر کوشنگ نہیں ہے تو ہم آگے چلیں کوشنگ نہیں آپ کوشنگ چلیں ہم آگے چلتے ہیں when to start freelancing ہم freelancing کب start کر سکتے ٹھیک کر won't actually be any predefined right time to start freelancing but it's all about one's personal decision as to when she quite working as an employee or start freelancing اس میں کوئی بھی مطلب ایک specific time نہیں ابھی یہاں پہ کچھ لوگ جب جو بھی آتے ہیں وہ ان کا کوشنگ یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم ہم نہیں ہے freelancing سے related یا ہم job میں تو ہم freelancing نہیں کر سکتے ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا کوئی specific time نہیں ہوتا جو بندہ جس age doesn't matter skill matter and your communication matter اس میں آپ کا کوئی فرق نہیں پڑھتا کس related آپ کو مطلب time آپ کوئی نہیں آپ کسی وقت بھی freelancing career start کر سکتے ہیں یہ آپ تک ہے اور آپ personal decision ہے کہ آپ freelancing کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کچھ points ہیں جن کو ہم clear کریں گے تو آپ کو بتا چلے گا کیا آپ freelancing کریں گے یا نہیں یا کے لیے freelancing ہے یا نہیں کیونکہ ہمیشہ کچھ questions ہوتے ہیں freelancing start کریں یا نہ کریں یہ repending کرتا ہے اس پہ آپ تو آپ تو ہا آپ آئر لائنگ ریگل میں سو میرہ سو پڑے لوگ آئے مال ہم نے ملتی کے لیے آن لائن زیادہ کیا تو اب freelancing کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ points ہونا ضروری ہیں تو آپ freelancing start کر سکتے آپ کو آپ کے mind کے question clear ہو جائیں گے کہ آپ freelancing کیسے start کر سکتے ہیں آپ کیوں کرنا جا رہے ہیں اس سے ڈسکس نہیں کر سکتا میں اپنے project خود لے کے چلوں اور یا freelancing میں بھی یہ ہے کہ within time جب آپ top پہ چلے جائیں آپ کو team build کر نہیں پڑتی لیکن اس میں آپ boss خود ہوتے ہیں تو اس میں آپ جب آپ کیا اپنی آزادی چاہیے ہوتی اور ساتھ اپنے آپ کو project آپ کرنا چاہ رہے ہو تب آپ freelancing کے رئی start کر سکتے جائے سی بات ہے کہ اس میں جب بھی آپ freelancing میں جائیں گے آپ اکیلے start کریں گے لیکن آپ کو کوئی نہ کوئی skill آنی چاہیے کوئی نہ کوئی آپ کو service آنی چاہیے جو آپ provide کریں گے freelancing platform جیسے کہ آپ کو graphic designing let's suppose illustrator logo design آپ کو آتا ہے website بنانی آپ کو آتی ہے تب آپ جب آپ کے پاس skill ہے تب ہی آپ جا کے freelancing میں service provide کر سکتے اور you feel like work project salon تب ہ جو skill آپ ہوگی service آپ provide کر سکتے without any skill آپ کوئی بھی freelancing نہیں start اس کے لیے مختلف institutes بھی ہیں جو آپ skills provide رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی بچہ afford نہیں کر سکتا تو وہ آپ کو free youtube channels جو top class اس وقت ہیں gfx mentor عمران علی دینہ جو اس وقت نام ہے اس کے بعد آپ free میں کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے ہر course کی play list ایک بنائی ہوئی ہے اس کے علاوہ مزفرہ باد میں اب اب ہم نے یہ institute open کیا اس کے علاوہ بہت سے اور institutes ہیں جو آپ کو services provide گا لیکن آپ کو services آنے کے ساتھ ساتھ پھر freelancing کا concept آئیڈیا ہونا سے یہ تو آپ start کر سکتے you have good communication skill اس میں ظاہر سی بات ہے freelancing آپ کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ آپ international clients کے ساتھ communicate کریں گے تو آپ کی local language نہیں ہوگی اس لئے local language کا گیب دور کرنے کے لئے English language آپ کو must ہے کہ اتنی آتی ہو کہ آپ اگلے کی بات سمجھ سکیں وہ کیا requirement ہے اس کی اور آپ اس کو کیا services provide کر سکتے یہ ہونا لازمی ہے کیونکہ اگر میں آپ سیمپل سی بات بتاؤ کہ freelancing میرے نظر میں ایک آپ کے پاس skill ہو skill جب آپ کے پاس آگئی آپ کے پاس انٹرنیٹ ہو انٹرنیٹ آپ کا پاس ہو گیا آپ کی communication اچھی ہو تو آپ freelancing جو آپ شو کریں اپنے clients کو جب بھی کوئی آپ کے پاس requirement اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کے پاس portfolio آپ کا اچھ ہوگا آپ skill آپ confident ہوگا کہ میں اتنا سیکھ لیا کہ کوئی requirement ہے میری field سے related میں بنا سکتا ہوں تو آپ ظاہر سی بات ہے جب clients بھی آپ آئیں گے ان کے ساتھ آپ interested ہوگے ورکنگ اور وہ بھی آپ جب آپ ان کو صحیح درہ guide کر ہوگے تو وہ آپ کے ساتھ ضرور مطلب آپ order place کریں گے اور آپ کام freelancing ساتھ ہم چلے جاتے تو ساتھ آپ کو question جو بھی ہے ورائی شیئر میں آپ ضرور کریں تو میں اس کا جواب آپ کو ضرور گوں گا وہ ہی بات آگی کہ آپ جب freelancing start کرتے ہیں کوئی بھی clients آپ کے پاس آتے ہیں وہ لوگوں ڈیزائننگ سرویسز پروائی کر رہے لوگوں کسی ریلیٹڈ ہے آپ پورٹفولی کیسے شو کریں میں یہاں پہ آپ کوشش ہوگی فائیور صحیح ریلیٹڈ میں آپ کیونکہ میں وہاں پہ زیادہ کام ہو گیا تقریب 3-4 ساتھ تو میں اس ہی سے ریلیٹڈ آپ کو بتاؤ اچھا نہ ہو وہ ریپورٹ پہ جاتا ہے فائیور کے پاس فائیور کے پاس اگر اپنی ویب سائٹ پہ لے گئی اس لئے فائیور کچھ ویب سائٹ کرتا ہے جیسے میں آپ کو بتاؤ دوں آپ اپنی پرسنل ویب سائٹ نہیں شیل کر سہتے لیکن آپ دیحان سے جا کے اگر آپ لگو ڈیزائننگ آپ گرافک کی سرویس آپ وہاں پہ اپلوڈ کر دیں آپ نے انسرا کا اپنا لنک نہیں دینا آپ نے فیس کریئیٹ کی ہیں اس کے لنک بنا رکھ لیں وہ اس کو بیج ہے تو اس طرح اگر آپ مطلب ویڈیو انیمیشن کا کام کرتے ہیں تو آپ دیفرنٹ پلیٹ فارم میں جو سجیسٹ کی ہو یا فائیور پہ جائیں گے پرائیویس پیج پڑھیں گے وہاں پہ آپ مل جائیں کلائنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو میٹنگ کا بھی آپ سجن کہ دیتے میٹنگ کا مطلب آپ کو لائیو انٹریکشن ہوتا ہے آپ کے پاس آپ آپ سجن میں آپ جو کوسنگ مطلب آپ لائیو سجن ہوگا تو اس میں آپ کو کمیونکیشن زیر سی بات ہے انگلیش آپ کو آنی چاہیے تا کہ آپ اس کی بات بھی سمجھ سکے اور اس کو اپنی بات بھی سمجھ سکو اور ریٹن اس لیے زیادہ در ہماری چیٹ فائیور پہ جو ہوتی ہے اپنی انگلیش اچھی رکھیں گے تو اس کو بھی سمجھ جائے گی اور کام بھی اچھا ہوگا اس کے بعد آپ کو جو ساتھ یہ ہے کہ کمیونکیشن گیپ آتا ہے تو یہ بات یاد رکھنا کہ کمیونکیشن گیپ بہت آپ کے اکاؤنٹ کو بہت زیادہ نقصان پہنجا سکتا ہے اگر آپ کلائنٹ کی دنیان کمیونکیشن گیپ ہے تو ایٹ دی اینڈ جب آرڈر کرتا اس کے پاس آپشن ہوتا ہے فیڈبیک کا وہ کمیونکیشن ریٹنگ وہ پھر آپ کو اچھی نہیں دیتا کیونکہ جب آپ اس کی بات نہیں سمجھ سکتے ہو کیونکہ وہ پیمنٹ بھی کام کی اس کے بعد بھی اگر اس کو کمیونکیٹ کرنا چاہو اگر بات آپ نہ پہنچ سکتے آپ کی بات ہی نہیں بنجا سکتے ہو آپ کو اپنی بات کنوینس نہیں کر سکتا ہے وہ کہ رہے کہ میرے لوگوں میں یہ آئیکن یہاں سے چینج کر آپ دوسرا آئیکن یہ آپ کمیونکیشن گئے پاتا ہے اس کی وجہ سے جب آپ دو تین دفعر ریپیٹیڈ لی آپ کو کہتا ہے یا تو پھر کمیونکیشن جو یہ گیپ ضرور ختم کرنے کی کوشی کرے آچھا کوشنگ آیا accept بیہانس which platform is better to make portfolio for five recommended any two کوشنگ کیا آیا ہے کہ بیہانس سے الگ آپ نے مطلب کون سے پورٹ فولیو بہتر ہیں جو recommend آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو دفرنٹ آپ کے پاس options ہیں ٹھیک ہے آپ Fiverr پہ بھی جائیں گے تو وہاں پہ آپ اگر Google پہ بھی جائیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر آپ Fiverr کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو directly option میں جاتا ہے how we show portfolio design on Fiverr and اگر آپ ان terms and condition میں آپ کو یہ سرچ کر کی بتا بھی دیتا آپ کو چیٹ میں پروائیڈ کر دیتا ہوں ٹھیک آپ اس سے related ساری میں یہ آپ کو اپنی آئیڈی سے پروائیڈ کر رہا ہوں تو وہاں میں چیٹ میں لنک بھی ڈال دیا کہ portfolio website جو approve کرتا ہے فائیور ٹھیک میں نے آپ لنک چیٹ میں دے دیا آپ اس میں communication کر سکتے اس میں پورٹفولیو کے لیے بھی 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 پورٹفولیو ہے پورٹفولیو باکس ہے جو ہے تو میں نے آپ ساتھ لنک بھی بھی دیا کہ آپ اس میں ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کون پورٹفولیو کی ویب سائٹ ہیں تو یہ ریکمینڈ آپ کو اپنی ویب سائٹ اس لیے ریکمینڈ نہیں کرتا کہ اپ کلائنٹ کے ساتھ بھی ہے اچھا ہے تو آپ کو کچھ نہیں کہے گا آپ کو فائیور بھی کچھ نہیں کہے کہ فائیور کو ریپورٹ نہیں کرے گا اس لیے میں بہتر یہ سجیسٹ کر رہا ہوں آپ اپنی ویب سائٹ کو دیں نہ تاں کہ آپ کو اکاؤنٹ کا ڈر کبھی نہ ہو ٹھیک ہے ویب سائٹ کے نام بھی میں نے آپ بتا دی ہیں تو وہ ویب سائٹ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ پورٹفولیو بن گیا آپ کی کمیونکیشن اچھی ہے اس کے بعد آپ اپنی سکل ڈیفائن کریں اپنی سرویس ڈیفائن کریں کہ آپ کون سی سرویس کون سی سکل آپ پروائیٹ کرتے ہو بھی سپیسیفک اپنی جب بھی آپ سرویس پر کوئی بھی پروائیٹ کرتے ہو کوشی یہ کرو ایک سپیسیفک لسٹ کا ڈاؤن کر رہے تو یہ چیز اچھی نہیں ہوتی آپ ایک سپیسیفک سکل میں جائیں فائیور میں ٹھیک ہے ایک ایک اور کوششنگ ہے which one of platform is best for content article writing online form filling job ٹھیک online form filling میں میں آپ کو بتاؤ نا اس میں یہ جو آپ لوکل لیتے جاتے ہیں یہاں پہ آپ بے مل جاتی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ اگر فائیور پہ جاتے ہیں میں آپ last پہ فائیور کے بارے میں آپ بتاؤں گا کہ کیسے آپ services کون 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 سی provide کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ content writing ہمارے جو فائیور میں content writing use کرتے ہیں فائیور میں بھی آپ services دے سکتے ہیں لیکن فائیور میں آپ content writing different ہوتی ہے پہلی content writing آگی blog websites کے لیے دوسری content writing آگی amazon کے لیے جس کو we a b بولتے ہیں virtual assistant content article content writing کا مطلب یہ ہے کہ امازون کے لیے اگر کریں تو فارضہ products ہوگا کہ آپ amazon کے لیے as a virtual assistant product articles لکھ کر رہے لیکن اس میں آپ کی بہت چیزیں matter یہ کرتی ہے وہ content آپ نے simple جیسے ہمارا locally ہے کہ paragraph ہم mostly میں آپ کو بتاؤ ہم پاکستان ہی ہیں یا ہیں copy ہمارے بہت کوشش ہے کہ کسی کا content copy دیکھیں جب بھی copy کروگے وہ content کبھی بھی آپ کا rank نہیں ہوگا search engine optimize نہیں ہوگا تو fiverr میں آپ نے اگر freelancing کو ایک سوال آئے گا کہ fiverr پہ کب زیادہ دیر تک رہ سکتے ہیں یا freelancing مطلب کچھ ٹائم کے لیے آپ کام چل جائے کچھ ٹائم کے لیے پیسے کر لیکن یہ نہ سمجھیں کہ جب بھی اچھے کلائنٹ آتے ہیں مطلب آپ پیمیٹ اچھی دے رہے لیکن وہ پھر quality بھی compromise نہیں کر دے لیکن اپ اپ پانی ڈالر کی دس ڈالر کی لیکن کام آپ یونیک نہیں ہو گا پھر آپ فری لانسنگ سمجھیں اگر آپ کنٹینٹ آرٹیکل لکھنا چاہ رہے یہ سوال آیا ہے تو اس کے لیے آپ سجیسٹ ہی کرتا ہوں آپ یوٹیوب پہ لکھیں how we write SEO content articles for blog website بلوگ کے لیے آپ services start کر سکتے تو فارم فیلنگ جہاں تک میں آپ کو کہتا ہوں میں فارم فیلنگ کے چھوڑیں content writing article سے وہ اچھا ہے لیکن SEO techniques اس کے لیے آپ پتہ ہونا چاہیے title ہم نے کیسے لکھنا description لکھنی ہے each and everything website میں title ہوتا ہے description ہوتی categories ہوتی takes ہوتی چیزوں پہ آپ دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ جب client آتا وہ دیکھتا ہے میری ایک traffic کتنی آ رہی ہوتی اس سب چیزیں matter کرتی ہیں اس لئے content writing بھی focus کریں fiverr بھی بہت کام ہے as a virtual assistant بھی جا سکتے virtual assistant میں آپ کو ایک مندہ hire کر لیتا ہے آپ کو ایک مندہ کی حساب سے اس سے یہ ہو کہ fix payment بھی آ جاتی ہے اس لئے content writing پہ focus کریں form filling میں آپ suggest نہیں کرتا اس کے بعد جب آپ skill next سم چلتے ہیں اس کے بعد آپ کو بتا ہے جب آپ skill define دی آپ clients define کر دی یہ سب کچھ آپ کے پاس ہو گیا تو آپ نے اپنے clients کے بارے میں clients کے بارے میں آپ کو پتا ہو نا چاہئے کہ clients کا idea کیا ہے اس کی requirements آپ سمجھ سکو یہ لازمی ہے اور یہ ضروری ہے اچھا what does it take how to start freelancing اب وہ کوش آتا ہے freelancing آپ کب start کر سکتے اب آپ کو جب freelancing میں جاؤ آپ اپنا pricing structure define کر اور client کے ساتھ زیادہ بحث میں نہ ہی جائیں تو اس کو requirement کے حساب سے بھی budget دے سکتے اب بات آتی pricing structure آپ کیسے دے سکتے ہو دیکھیں میں Fiverr سے وہاں پہ کوش یہ کر جس skill میں آپ جا رہے اس سے دیکھیں top پہ جو gigs ہیں ان کی pricing کیا ہے آپ ان کی pricing دیکھیں کہ ریٹ ہائی ہوں لیکن ان کے یہ بھی دیکھیں ان کا جو ہے پاس پاس ریویویوز لگے ہوئے اور انہوں نے پرائس جا کے رکھی ہوئی 100 ڈالر کیوں کیونکہ ایک بندہ آپ کے ساتھ ہے اس کے 400 ریویوز ہیں اس کے پاس اپنا پورٹ فولیو اس کے پاس بنا ہوا ہے اور آپ کے پاس پورٹ فولیو آپ جا کے 400 پرائس رکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا کیوں کیونکہ آپ ایک تو اس کے لیول پر جا آگے بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس اپنا پورٹ فولیو نہیں جو آپ کے کام کو پروف کرے آپ کیسے جا سکتے ہیں کیسے نہیں جا سکتے ہیں یہ لازمی جو ہے ضرور یہ سوچیں کہ وہ ان کی پرائس سٹرکچر گیا اس سے بیس پہ آپ کام کیسا کر سکتے ہیں اس لحاظ سے آپ نے پیمنٹ اس میں آپ کو بتاؤں گا اس میں مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنی پیمنٹ دیفائن نہیں کرنی دیکھیں پیور پہ جب آپ جا رہے ہیں یا افرک پہ جا رہے ہیں ان کے بغاید پلیٹ فارم میں پیمنٹ سسٹم ہو آپ کلائنٹ کو کہ مجھے انڈویویویل ویسٹرن یونین کے طرف بہیدو پیمنٹ یا کسی اور بے پال پہ بہیدو یہ نہیں کرنا آپ نے کیونکہ دیکھیں آپ اگر ایک پلیٹ فارم یوز کریں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کام بنتا ہے اگر آپ پلیٹ فارم کو بھی فائدہ دیں مطلب آپ فائیور پہ کام کر رہے ہیں آپ فائدہ ہو رہے وہاں سے ارننگ کا تو جب آپ کو آرڈر آئے زیادہ پیمنٹ بھی آئے جو بھی آئے آپ کوشش پہلی کوشش یہ کہ آپ پہ 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 لیں کیوں لیں کیونکہ فائیور کو بھی فائدہ ہوگا تو آپ کو ہوگا فائدہ کیونکہ جب آپ کو جتنی اماؤنٹ میں آرڈرز آتے ہیں اتنی اماؤنٹ آپ کی بھی بوسٹ ہوتی دوسری یہ کہ آپ پیپال نہیں لکھ سکتے فائیور پہ چیٹ پہ کیونکہ آپ اکاؤنٹ رسٹرکٹ ہو جاتا ہے آپ ویسٹرن یونین کی ڈیٹیل پہ جنگ آپ اکاؤنٹ سسپینٹ کیا جائے گا پیپال کی ڈیٹیل آپ اور کوئی پیمنٹ جو بھی یوز کرنا چاہیں تو اگر آپ یوز کرنا چاہیں گے فائیور پہ یا ان سرویسز پہ تو آپ اکاؤنٹ سسپینٹ ہو جائے گا اور اکاؤنٹ سسپینٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اکاؤنٹ آپ کے نام سے گیا اب تو یہ ہے کہ پہلے فائیور ہوتی اس کے بعد آپ اپنے نام سے فائیور پہ نہیں آسکتے اس کے بعد آپ کسی کا یوز کرو وہ پھر ہو جاتا ہے فیک کہ آپ پیگ پہ چلے جاؤ آپ کو جو ہی فائیور دیکھیں کہ آپ اٹھا کے نیچے پھینک دے گا یہ چیزیں مائن میں رکھ کام سٹارٹ دی اٹھائی اٹھائی کسی کام اپنا ہوت ٹھیک ہے سرویس اچھی ہوں پیمنٹ فائیور ڈیفائن کرتا ہے لیکن فائیور کے ساتھ آپ پینیر اٹیج کر سکتے ہو اس کے ساتھ آپ پیپال اٹیج کر سکتے ہو لیکن ڈائریک لی آپ کلائنٹ کو پیمنٹ اس طرح نہیں بولنا یہ مائنڈ میں کچ issues آتے ہیں فائیور پہ جب بھی آپ جاتے تو پینی یہ لنک کر سکتے ہو پیپال ایسے آپ فائیور کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہو اس میں ہمیشہ یہ کوشی کریں کام اور اٹیج اس کے پاس جب بھی آپ discussion کرتے ہو ایک اچھا proposal بنائیں جب آپ اس کو آفر بھیجتے ہو اچھا question آیا question is how to begin for instance i wanna work on logo designing and content writing اگر آپ کہہ رہے ہیں question یہ ہے کہ ہم freelancing میں logo designing services اور content writing کی services کی سر جیسے کہ میں نے سب سے پہلے بتا ہے فائیور پہ جائیں اکاؤنٹ بنائیں ٹھیک ہے آپ فائیور پہ جائیں اکاؤنٹ بنائیں simply آپ کا اکاؤنٹ بنے گا تو وہاں پہ کو کوئی payment sharement name پوچھتے ٹھیک کہ آپ اکاؤنٹ بن جاتا ہے اکاؤنٹ بن جاتا ہے لیکن اس کے بعد آتا کوشنگ کہ آپ اپنی services کیسے provide جاتے فائیور میں چیز ہوتی ہے gig کا مطلب ہوتا ہے services مطلب آپ فائیور پہ جا کے ایک اپنی unique دکان بنا دیتے ٹھیک ہے اب اس پہ آپ نے محنت کرنی ہے گیگ پہ بات وہ ہی آجاتی ہے جو میں نے آپ کو دائے کہ آپ کو پورٹفولیو سٹرانگ ہو فائیور پہ جب بھی آپ گیگ بنائیں گیگ آپ کے پورٹفولیو شو ہوتا ہے اس کے بعد جب آپ کلائنٹ وہاں کمیونی کرتا ہے آپ کے پاس مزید اپنا کام جو شو کرنا چاہے لیکن نہیں شو کر سکتے تو آپ کے پورٹفولیو شو کروا سکتے لیکن پہلے آپ کا پورٹفولیو ہوتا ہے گیگ جس کو ہم فائیور پہ گیگ بولتے ہیں پر جائیں پروجیک بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز یہ لازمی ہے ٹھیک ہے یہ کوسٹنگ کی بات یاد رکھیں یہ لازمی آپ کا پورٹفولیو اچھا ہو ٹھیک اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگو ڈیزائننگ کی سروس ہم کی سب لوگو ڈیزائننگ کی کنٹینٹ رائٹنگ کی سب سے پہلے جو آپ پورٹفولیو آئے گا آپ کا ٹائٹل میں نے ایک چیز پہلے بھی کی ہے جیسے میں آپ کو اگر لوگو ڈیزائن کرنا تو آپ سروس اسی اکاؤنٹ پہ ساتھ سروس شو کروا سکتے ہیں لیکن ایک سپیسیفک فیل میں جائیں اس سے ریلیٹڈ پھر آپ جب ٹائٹل آپ آجائے گا اس کے بعد آپ کو جو ٹائٹل کے بعد آپ کو جو بات آتی وہ تصویروں کی پکچر کی آتی جو پکٹوریل پہ بھی ہوتا ہے جس آپ پورٹفولیو لوگوں میں اگر آپ جا رہے آپ بیس ورک بیس پوالیڈی ورک آپ لوگوں شو کر سکتے ہیں اپنی گگ پہ 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 پورٹفولیو پہ جو ہے آپ کی جو ہے تانکہ کوئی بھی کلائیٹ آئے آپ کو دیکھیں وہ کہہ کہ یار ایمیز لیکن پہلی جو پکچرز ہوگی وہ دیکھنے کو ملیں گی تو وہ آپ گگ پہ اپنی بنائیں کسی کی کاپی کر کر نہ لگائیں یہ میں آپ کو کہتا ہوں آپ اپنی بنا سکتے ہیں canva use کر سکتے ہیں canva free آپ کو مل جائے گا اگر آپ کو illustrator یا photoshop چلانا نہیں آتا میں آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ illustrator photoshop نہیں آتا آپ images نہیں مل جاتی ہیں جہاں پہ آپ اپنا portfolio بنا سکتے ہیں پورٹفولio کیا images کئی images بنا سکتے ہیں content writing اب وہی سوال آیا دوبارہ how we can start about content writing content writing یہ ہی ہے کہ آپ title اپنے specific رکھیں اور content رائٹنگ آپ کس میں کرنا چاہ رہے آپ wordpress میں کرنا چاہ رہے ویب سائٹ میں کرنا چاہ رہے آپ amazon کے لئے product listing کے لئے کرنا چاہ رہے آپ کس کے لئے content writing آپ presentations کے لئے یہ آپ یہ بھی دیکھنا پڑے گا آپ content writing کس field سے related ہو تو آپ اس content آپ کا unique ہو آپ نے client کو SEO content دینا ہے SEO کا مطلب یہ ہوتا ہے search engine optimization آپ unique content ہوگا وہ اوپر جلدی آئے گا google searches میں client جب آپ ہائر کرتے ہیں آپ requirement کے حساب سے رکھتے ہیں آپ مائن میں یہ ہونا ضروری ہے کہ content لکھ رہے اور کس field سے related ہو اور rank کرنے والا ہو تا client کو فائدہ ہو جتنا client کو فائدہ ہو گا آپ کو فائدہ ہو ہوگا کیونکہ وہ آپ کے permanent client باند ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں آگا کوئی اور کوشنگ ہو بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی کوشنگ ہو یہاں تک آپ پوچھ سکتے ہیں پوچھ جاتے ہیں پھر ہم نیکس چیز جاتے ہیں کہ ہم فری لانسنگ پہ کیسے سسٹین کر سکتے ہیں وہاں پہ پار ٹائم سے فل ٹائم لے کی جا سکتے ہیں یہ بات یہاں رکھیں کہ یہ آپ کا جو ہے فری لانسنگ یہاں پہ کوئی باس نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ خود کام کر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے آپ خود ہی پوش کرتے رہنا ہے کہ مطلب آپ کو آرڈر لیٹ ہو رہے ہے آپ کوئی نہیں کہے گا آپ کلائنٹ کے اگر آپ کو آرڈر لیٹ ہو رہے تو وہ کینسل کر جائے جائے گا ٹھیک لیکن آپ نے کام کے سکھ اپنے آپ کو اپنے خود ہی مطلب جو ہے پوش کرتے رہنا ہے اور ساتھ اپنے آپ کو اچھا بنا کر رکھنے ایک ٹانگ آپ فری لانس میں کیریئر اپنا سٹارٹ کر سکے بی پریفر بی ریفر 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 آپ جب بھی کام کریں آپ جب بھی کام کریں ٹھیک کلائنٹ کو آپ اچھا کام پروائیڈ سرویس کر دیں گے وہ اپنے فرینڈ کو سجیسٹ کرے گا وہ اپنی پورٹ فولیو میں بھی اپنی سوشل اکاونٹ کام آپ دیں گے کام آپ دیں گے دیزائن پورٹ فولیو آپ دیسائیڈ کریں جو کلائنٹ دیکھنا چاہ رہے ٹھیک ہے فوکس آن کلائنٹ ہیز نیڈ ہیز ایکسپیکٹیشن اینڈ بی فیکس کلائنٹ کے جو ہے کلائنٹ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے وہ چیز پہ آپ زیادہ کوشش کریں کہ کلائنٹ آپ سے سیڈیسوائے رہے ٹھیک ہے تو کلائنٹ ان سے یہ ریلیٹی آپ نے مطلب کام جو آپ سے کام کھتا ہے وہی بات کمیونکیشن آپ کی جتنی سرونگ ہوگی سمجھ لیں کہ اگر سکل میں سرونگ ہیں اٹھومیٹ کام آپ کا اچھا جائے گا الویس کلیک دا فول انفارمیشن آب کلائنٹ سم ڈیٹا بیس اب بات یہ آتی ہے سمپل سی میں آپ کو بتاؤ میرے مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر ٹرائی بھی کریں آپ دیکھیں جب بھی میں اگر ایزہ میں باہر خود کو کنسیڈر کرتا ہوں میں جا کے فائیور پر اپنی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے ایک لوگو چاہیے میری کمپنی کوٹ چیزر ہے تو اس سے ریلیٹڈ مجھے کوئی کنسیپٹ آپ بتاؤ آپ کے پاس کنسیپٹ ہے تو میں آپ تمہیں آرڈر کرتا ہوں اب میرے ساتھ مسئلی ہوتا کیا جتنے کی جتنے بندے ہوتے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ ریکویسٹ چلی گئی ہیں میں بھی جلدی کافی کر کے بیرے رہتا ہوتے 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 مجھے بتائیں میں ایزا بائیر ہوں میں اس کی آفر پڑی میں نے پڑھا کہ آپ جو بھی ہو آپ نے سب کچھ میں پڑھ لیا اب جو میں چیز مانگی ہوئی تھی آپ نے اس کے بارے میں کہاں لکھا ہو کہ میں کہ رہا ہوں کہ مجھے کوٹ چیز سے ریلیٹڈ لوگو چاہیے مجھے کلائنٹ ساکے سیلر سینل ریسپونڈ کریں کہ مجھے لوگو ڈیزائنر ہر طرح سارے پوائنٹ لکھ ٹھیک وہ ایک کپی ٹیمپلیٹ بنا کے رکھا ہوتا جو بھی کلائنٹ آئے اس کو پیسٹ کریں اب میں اس بندے کو آرڈر نہیں کروں کیوں نہیں کروں گا میں دیکھوں گا میں نے پوچھا ہوا کوٹ چیزر کے پارے میں آپ کوئی آئیڈیا ہے تو مجھے بتائیں میں آپ کو آرڈر کروں گا آپ اپنی کہانیاں وہ اپنی پروفائل میں بھی لکھی ہوئیں آپ کے پاس جو دیکھیں فائیور میں دس ریکویس دن میں بھی سکتے کوشش یہ کریں کہ آپ دس ریکویس پیش دو آپ پاس ایک ٹائم میں آپ ان دس کو utilize کر سکتے آرڈر لے سکتے آرڈر لینے کا طریقہ ہی ہوتا کہ آپ اس کو explain کرو I have idea in my mind that we will make doesn't mean hunting so we will put آپ idea اس میں concept put کر سکتے اس سے related request جب لکھو گے تو وہ آپ choose کرے گا ٹھیک پھر دیکھیں 100 بندہ request بھیج رہے آپ 100 بندوں میں copy جب آپ نے copy paste template کو چھوڑ دیا آپ 10 بندوں میں آجاؤ جو 10 بندے جو unique آتا ہے تو پھر آپ پہ بند ہے آپ کی communication ضائع سی بات ہے آپ request نے کام دکھا دیا آپ نے client requirement decuse کے مطابق جواب دیا تو پھر آپ کے 10 بندوں میں آجاؤ گے ان 10 بندوں کو client 100 بندوں کو message نہیں کرے گا وہ unique بندوں کو message کرے گا چاہے پانچ چاہے دس ان کے پاس آئے گا discuss کرے more detail more detail discuss کرے گا ہوسکتے پورٹفولیو link مانگ کہے گا مجھے اپنا recent کام جو پریویس کام دکھاؤ دیکھیں جب فائیور پہ level 1 level 2 بن جاتے آپ پورٹفولیو بن جاتے کیسے جو client کی review آپ بھی show کروا دہاس وغیرہ پہ منا سکتے تو تاں کہ آپ klient پھر اب ان 10 بندوں میں سے جو اس کو اچھی طرح deal کرے گا اس سے کوئی کوسٹنگ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اب بعد وہی آتی ہے ہم لوگ سب جو ہے آپ کو میں نے فائیور کے بارے میں بتا دیا سب اس کے بارے میں بتا دیا کہ آپ کیسے سار کر سکتے ہیں ریکویسٹ کیسے بیچیں گے گگ کیسے بنائیں گے یہ ساری چیزیں آپ کو سننے میں شاید تھوڑا مشکل لگی ہو لیکن بینیفیٹس سب کو اچھی لگ ہے اس کا بینیفیٹس کیا کیا ہے جب آپ کام کرنا چاہے آپ مطلب آپ جن میں کام کرنا چاہے اگر آپ اس پروژیک میں کام نہیں کرنا چاہتے انٹرسٹڈ نہیں یا آپ کلائنٹس کو منع کر سکتے یا آپ بھی مرز لن ایس یو گو این لن یو وان آپ کچھ بھی مطلب آپ کو شو کہ لوگوں میں جا سکتے ہیں ٹھیک اس کے اگر جس سے ریلیٹڈ آپ کو شو کہ آپ اس فیل میں جا سکتے ہیں ٹھیک وہ ہی چیزیں آپ ساتھ ساتھ دیکھیں میں آپ کو basic tool چلانا ہے کبھی بندہ کوئی بندہ professional نہیں ہوتا within time لیکن آپ اتنا آنا چاہی کہ کلائنٹ کو اچھا quality work دو ٹھیک quality work دو لیکن جب آپ quality work دو گے تو پھر آپ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا آپ within time سیکھتے جائیں گے آپ کام دن بر دن زیادہ improve ہوتا جائے گا آپ different client کے ساتھ کام کریں گے آپ different لوگوں میں ساتھ کام کریں گے تو آپ کا کام improve ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا اس کے بعد آپ ڈیر سارے project different clients communicate world wide clients different locations پہ clients ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ communicate کر سکتے ٹھیک یہ بھی فائدہ آپ کر بیٹھ کام کر سکتے easily یہ آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے expenses کو بھی جو ہے وہ جب آپ کو freelancing کر سکتے ہو تو کر سکتے ٹھیک ہے وہ بھی آپ expenses بھی اپنے start expenses بھی آپ اپنے برداشت خود کر لیں کے اس میں آپ کوئی بقاعدہ ڈریس رکھنی کی ضرورت نہیں لیکن let's suppose آپ کی zoom meetings خلائن کے ساتھ لئے آتی ہے دیکھیں آپ کا دیکھیں میں آپ کو بتاؤ کہ ریفر ہم ان students کو کرتے ہیں جن کا CS ID سے related background ہے اب اگر آپ کا ID سے software system engineering سے آپ کو computer کا knowledge ہے تب web designing and development میں جا سکتے اگر میں باہت کروں web designing and development میں فرق ہے web designing wordpress میں بھی کر سکتے ہو html css front name web designing but web development آتا custom kama اس میں آپ کو سیکھنا بڑھتا یہ نہیں ہوتا کہ youtube سے یہ کام یہ چیز ہیں یہ field میں خود as a software engineer ہوں لیکن یہ youtube وغیرہ سے بھی آپ سیکھ سکتے لیکن اس وقت آپ کو کم از کم knowledge ہو گا کمپیوٹر کا کچھ ideas ہو گا کسی بھی بندگوں میں یہ نہیں recommend کرتا کہ پہلی بات ہے کمپیوٹر it سے related background نہیں وہ اس field میں جائے اس field میں جانا ہے تو development لیکن وہ جو ہوگا اس کی جو زائے سی بات ہے آپ دیکھیں کسٹ بھی زیادہ ہوتی ہے web development project expensive بھی ہوتا ہے اور جو ہم یہاں پہ developer بھی رکھتے ہیں وہ depend کرتا ہے students پہ کبنی students ہیں تو وہ جو ہے budget بھی جو مطلب بھی زیادہ ہوتی ہے اگر کسی ورڈپریس میں کام کر رہا ہوں دو سال سے ٹھیک ہے اس میں آپ جا سکتے ہیں اگر آپ کمپیوٹر وغیرہ کا knowledge ہے تو تب ہی آپ جا سکتے ہیں تو وہ آپ اگر کسی کو شو کے website بنانے کا ورڈپریس میں آپ اچھی سے اچھی website بنا سکتے ہیں simple blog e-comeras woocameras related اس سے بات بزنس ویب سائٹ پورٹ فولیو ویب سائٹ ایچ آئی ویب سائٹ آپ بنا سکتے ہیں کس میں اس فیل میں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا کوشنگ آیا ہے جن کا background life sciences کا ہے ان کے لئے کیا سجیسٹ کریں گے ٹھیک ہے اب بات یہ یہ ہے دیکھیں فائیور آپ اگر فیلانسنگ میں آپ فائیور کے بارے میں آخر دکھاؤ گا فائیور میں کیا ہوتا ہے تو اس میں آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی skill آتی ہو دیکھیں ویب میں اگر آپ skill نہیں آتی ہے آپ content آتا ہے اگر آپ کی writing اچھی ہے آپ میں اپنی skill polish کرنی جو سلائٹ نہیں یہ power point ہے اس کے لئے باقاعدہ آپ کو سیکھنا پڑتا ہے یہ code chaser سے related یہ power point presentation ہے اگر power point سے student ہیں اگر اچھا آتا ہے power point animation کا کام بہت زیادہ اس کے بعد hurt کا بہت زیادہ ہے skill آپ کو اس کے بعد عمران عریق دینہ صاحب اس کے بعد اور بھی enablers کے ساکھ بہت بڑے انٹرپنیورز ہیں آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے اب وہ بھی یہی چیز میٹر کرتے ہیں کہ ریٹے والی education کا فائدہ نہیں ہے skill ایک proper skill ضروری ہے دیکھیں پاور پوائنٹ میں جائیں پاور یونیورسٹری لیول تک جو آپ یہ پریزنٹیشن بنتی ہیں وہ یوز ہوئے ہوئے ٹیمپلیٹ بنتے مطلب جو ٹیمپلیٹ آلریڈی پاور پوائنٹ میں بنے ہوئے وہ ہی یوز کرتے ہیں کوئی بچہ بھی اپنی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن نہیں بناتا مطلب یہاں تک کہ سب یہ کہتے ہیں ہمیں پاور پوائنٹ آتا مجھ یہ بتائیں کہ آپ کو پاور پوائنٹ آتا ہے کابی پیسٹ کرنا نہیں آنا چاہیے آپ کو یونی یونی جو ہے نا آپ کے پاس بینیفیٹ ہونا چاہیے دیکھیں آپ کے پاس یہ پاور پائنٹ پریزنٹیشن آپ خود بنا سکتے لوگو خود ریزائن یہ آپ نے پیچھے ساری سلائیڈ دیکھیں ہر سٹائیل کا ہر سلائیڈ یہ آپ کی یونی کام ہوتا ہے یہ چیز ہوتی ہے جس فیلڈ سے بھی ہیں آپ چاہے لائیف سائنسز فیلڈ سے دیکھیں یہ پاور پائنٹ ہر کسی کو آتا ہے یہ بیسی کمپیوٹر کو اور سے ٹھیک ہے لیکن اچھی طرح آپ سیکھیں آپ نے فری لانس کرنی کلائنٹ کو اچھے طرح کام دینا ہے تو آپ اس میں جائیں اس میں محنت کریں تو میں web میں اس بچے کو 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 ڈنگ سے نہیں ہے جس بند کو teacher ہے یا کوئی بندہ ہر فیلڈ سے related کام کر سکتے آپ گرافک سے related services دے سکتے ہو پاور پائنٹ سے related آپ دے سکتے ہو جس فیلڈ پہ ہو تو اس سے related دے سکتے 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 لیکن آپ سیکھنا بڑھے گا فری میں بھی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یوٹیوب پہ بھی اچھے سے اچھے لوگ بیٹھے ہو ہیں ٹھیک کہ آپ وہاں سے بھی کر سکتے سیکھا میں کام کیا اور میں نے اس سکل کا دیکھ فائدہ ہے دیکھیں فیسز ہیں لیکن وہ آپ چیز کھا رہے ہیں آپ سکول میں جاتے ہیں آپ اتنا پیسہ لگا دیتے ہیں سب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پڑھائی بھی ساتھ ساتھ رکھیں لیکن دیکھیں گھر والے بھی جو بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پڑھائی بھی کریں ساتھ اپنی سکلز کو بھی پالش کریں کیونکہ آج کے دور میں کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا میرے ساتھ میری ٹیم کام کر رہی ہے میں ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا یار آپ انجینئر بنے ہو یار کے پاس کون دیگری ہے میں ان کے پاس صرف یہ دیکھتا ہوں میرے پاس جو بھی میری ٹیم میں اس کو یہ پوچھتا ہوں آپ کو شابی فائر کا کام آتا یا نہیں پوچھوں گا کہ ایڈوکیشن کتنی ایڈوکیشن میں نے یونیورسٹی میں انجینئرنگ کی لیکن میں وہاں بھی آپ کو بتا رہا میں کورسز باہر سے کی کیونکہ ہمارا تعلیمی نظام میں اس سب سے گزر کے آیا ہوں میں دیکھا ہے کہ آپ کو اگر جی پیل لینا دگری آپ کو صرف جو ایک انٹرویو میں بڑھا سکتی ہے مطلب آپ نے کسی انٹرویو کے لیے دگری آپ کی میٹر کر دی ہے سکلز ساتھ اپنے شوکوں پورا کرنے کے لیے کوئی سکلز کوئی کام تاں کہ آپ کل کو جب فری ہو تو بزنس کی طرف زیادہ سے جائے اس وقت سب یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری جاب گورنمنٹ جاب دیکھیں اپنا مائنسیٹ سب سے پہلے چینج کرنے کی ضرورت ہے اس وقت یو ایس یا یو کئ جو بھی آپ دیکھیں یہ کنٹریز کس وجہ سے ہیٹ ہو ہیں ان کے پاس ماؤنٹ کیوں زیادہ ہے اس وجہ سے نہیں زیادہ کہ ان کے پاس گورنمنٹ جاب ہیں اس لئے ان کے پاس گورنمنٹ جاب نہیں وہاں پر 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 باہر باہر ان کا پلیٹ فارم میں اس کے بعد یہ سارے اس کے بعد آپ بلگیٹ ہیں یہ ساری کمپنیز ان کی ہیں یہ کوئی گورنمنٹ کمپنیز نہیں یہ ساری پرائیویٹ کمپنی اور ان کا ریوینیو گورنمنٹ سے بہت زیادہ ہے کوششی یہ کریں کہ اپنے مائنڈ سائٹ کو چینج کریں جو بھی ایک سکل سیکھیں اس میں آپ کام کریں دیکھیں بزنس جائے آپ چھوٹا بڑا بھی سٹارٹ کرتے بزنس بزنس ہوتے آپ اس میں محنت کریں اپنا بزنس سمجھ کے محنت کریں اور وہ کل پی 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 جائے گا پی پی جائے گا آپ دس کو اور جاب دے سکتے اسی لیے جو ہماری جو جاب ایسی کریئٹ ہوں گی گورنمنٹ جاب پہ آپ ڈیپینڈ نہ کریں بہت سے لوگ ہمارے گریجویٹیڈ ہو کے گورنمنٹ جاب کے پیچھے چار پانچ سال پھیر رہے ہوتے ہیں پھر وہ ایک پرائیویٹ ٹیچر ہی فوکس کرتے ہیں یا ایک جو اکیڈمی کے یا اس طرح کوئی دیکھیں وہ اچھی بات ہے لیکن آپ ایز بزنس کریں تاں کہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو اور آپ جا سکتے ہیں اس کے بعد کوششنگ آیا دیکھیں ویب دولپر آپ کس میں بننا جا رہے پہلے یہ بھی دیکھیں اگر ویب سائٹ میں آپ دیکھیں آپ کا آج کل جو ہے پی ایش پی لارویل فریم ورک ہے اس کے بعد آپ دوسرا آپ یوز کرنا چاہیں پی لارویل فریم ورک کے علاوہ آپ یوز کرنا چاہیں ری ایٹ نیٹیو ہے ری ایٹ جی ایس ہے آپ جاو سکرپ پروجیکٹ صرف آپ ون لیک پلس سے اوپر آپ کو کسٹم پروجیکٹ ملتا ہے لیکن جو آپ دیکھیں جاب کے بارے جائیں گے جاب میں آپ سینئر ہوں گے تب جا کے آپ ملے گی پی سیمیٹی ہاؤزن وہ بھی اچھی سیلری جو سٹارٹنگ سیلری ہوتی ہے جو سرکاری جاب سے بہتر ہے تو یہ لوگ ایک چیز کہتے ہیں میرے مائن میں سب یہی سوال آتا ہے سب پریفر کرتے ہیں سرکاری جاب کو ٹھیک ہے اور ان سے میں ریزن پوچھتا ہوں سرکاری جاب کو پریفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سرکاری جاب کر رہے ہوتے ہیں کل کو ہمارے بچوں کا بھی فائدہ ہوتا ہمیں پینشن بھی ملتی ہے میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں دیکھیں اگر آپ کام کریں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا کیسے فائدہ ہوگا دیکھیں آپ جو بندہ جو بندہ پچاس سال کی ایج کے بعد جا کے پینشن لیتا ہے جو بندہ پچاس سال خود گھوم پھر پوری زندگی سرکاری جاؤ کے لیے 35 45 40 آر کے لیے پھر دار ٹھیک ہے اس کے بعد وہ جا کے پینشن لیتا ہے آخری عصے میں عمر کے نہ وہ گھومنے کے پھرنے کے لیاب سے ٹھیک ہوتا ہے نہ باہر جا سکتا ہے اور وہ پیسہ کس کو کام آتا ہے بچوں کو ٹھیک اچھی بات ہے آپ اپنے بچوں کا سوچ رہے ہو آپ یہ کیوں نہیں سوچ دیں کہ آپ اچھا سہیٹا بزنس کر رہے ہیں آپ اپنی لائس بھی انجوائی کریں ساتھ لوگوں کو بھی کاروبار دیں کیونکہ آپ دیکھیں فری لانس میں یا کوئی بھی بزنس بندوں کو اور جاب بھی دے سکے گا جاب کری بنے گا تو اس پہ فوکس کریں اب وہ سکیلز اس کے پاس ہوں گی اس کے باہد سکسیس کی طرف جائے گا ٹھیک یہ لازمی یہ گورنمنٹ جاب سکر بیتر ہے آپ کو سکیلز سیکھیں یا کوئی بھی کام آتا ہے آپ سٹارٹ ٹھیک میں مظفر آباد کو میں خود یہ چاہوں گا کہ میرا مظفر آباد بھی ترقی کرے آگے جائے ٹھیک ہمارے مظفر آباد کے جو سارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر جاب کے پیچھے گورنمنٹ جاب سے بہت بھاگتے ٹھیک میں میر پول گیا ہوں نا وہاں پہ میرے ساتھ کے شاپ ایک بزنس ہے وہ پڑھ بھی رہے بچہ ساتھ اپنی شاپ اپنا بزنس کھولا ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس یہاں پہ ریسورسز کم ہیں آپ کچھ بھی جتنا آپ ریسورس ہیں آپ ان کو یوٹیلائز کر کے اچھا بنا سکتے آپ کے بس جو ریسیبی کوکنگ کر کر سکتے آپ وہ سٹارٹ کر سکتے آپ یوٹیوبر بن سکتے آپ یوٹیوب پہ جا سکتے ہماری بھی خواہش ہے کہ ہمارے مظفرہ باد ادھر سے بھی لوگ کل جائیں ابھی دیکھیں میرپور میں اس وقت بہت سے لوگ ٹاپ ریڈیڈ ہیں فائیور پہ بہت سے لوگ بہت میرے دوست وہ ان کا انسٹیوٹ ہے یہ ہمیں خوشی ہوتی ہے وہ 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 میں جاؤں تو ایک ساپوئیر ہاؤس کے ساتھ ایک آئی ٹی کمپنی کے ساتھ دس انسٹیوٹ بنے ہو ہیں اور وہ بچے آرہ ہیں اور سیکھ رہے ہیں میں نے بھی سیکھ سیکھ رہے ہیں اور میں اپنا آگئی یہاں کولا وہاں کی جو سٹوڈنٹ سیکھ رہے ہیں وہ بھی آگئے اپنا جاتے تو یہ چیز جتنی آپ سیکھو گے آپ کو کوئی سکیل آتی ہے وہ سیکھو گے آپ بزنس کی طرف جائیں اگر دیکھیں ٹائم اپنا ویسٹ نہیں کریں آپ ویسٹ کرنے لگ جاتے کس پھر آپ کھاتے تو یہ نظام ہمارے ملک میں چال رہا ہے can I learn web development from yes آپ udemy سے سیکھ سکتے ہیں web development ٹھیک ہے آپ udemy سے سیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے web developer بننا code with harry ہوگا اب اچھا نہیں لگتا انڈیا نے لیکن وہ بندہ اتنا اچھا اتنا لائک مجھے اس کی تعریف کرنی پا ڈی کیونکہ اتنا اچھا web developer ہے کہ کوئی بھی یاد ہے میں اس کو suggest کرتا اگر آپ سیکھ رہے ہیں code with harry بہت اچھ ہے ٹھیک ہے آپ سیکھ سکھتے ہیں اسے لیکن ہمارے پاکستان میں بہت ہی آتی ہے کہ یہاں پہ بہت کم ہے ہمارے جو لوگ ہیں اس پہ فوکس نہیں کرتے اس بعد آپ کرنا چاہیے کلائنٹس کو مشاہ ہم سلائیڈز پہ آتے کلائنٹس کو مشاہ سیٹس وائی کرنا چاہیے پروس ورکنگ فلو چارٹ ایک فلو چارٹ بن آکھے رکھنا چاہیے جو کلائنٹس کو ہم اپنا ورکنگ کا بتائیں کہ ہم پہ لے ریکوائیمنٹس لہتے ہیں کلیکشن کرتے ہیں اس کی بیس پہ ہم کام کرتے ہیں اور یہ ساب always make the terms and condition time satisfied time رکھ 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 کتنی رویوین آپ کر گئے time رکھ دو کب امانداری سے کام کرنا ریلائیبل اور خود کو اپنے آپ خود ہی آپ نے گائیڈ بھی کرنا ہے اس کے بعد آپ یہ نکھیں کلائنٹ کو کہ مجھے فیڈبیک اچھا دو ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ what your suggestion about me or related project کے ہمارے project سے related آپ کو کیا experience ملا ٹھیک آپ یہ کہہ سکتے ہو اس کے علاوہ آپ نے ان سے خود یہ نہیں فیڈبیک اگر نہیں لیکن suggestion آپ پوچھ سکتے ہو کہ آپ کمارا کام کیسا لگ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کبھی جو ہے یہ آپ نے یہ term and condition نہیں کنڈیشن 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 کبھی بھی جو klient آپ کو deadline ہوگی وہ آپ miss نہیں کریں ٹھیک ہے klient کو reply easy جلدی کریں ٹھیک ہے اس کے بعد ان کے messages کو ignore نہیں کریں یہ چیز ضروری ہے don't keep reminding about money and payment over and again مطلب clients کو نہ بتا رہے نہیں تو آپ اپنا بتائیں اس سے related آپ کام اس طرح کی اس کے بعد کبھی بھی اس کے جائیں نہیں clients کو بھی سوال پوچھے آپ اس کو explain کریں each and every detail میں تاں کہ وہ آپ سے satisfy ہو اور don't tell client you can do everything when you can't آپ جب کوئی کام کر نہیں سکتے client کو یہ نہ بتائیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں اس کے بعد platform website for freelancing freelancing لئے کون کون سی fiver ہے سب کو بتائے freelancer .com پہ بیڈ ہو تی اور اب work میں آپ کی پھر project style بھی آجاتے بھی بھی آجاتے ہیں یہ depend کرتا اس سے تو یہ سب آپ کے اس options میں ڈسکس ہوتا ہے ٹھیک 99 design میں آپ اپنے design بنا کے کرتے ہو وہاں پہ جو جو ہتے ہیں مطلب projects win کرنا پڑھ جو کامیاب ہوگا وہی جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے what does clients آپ کو کیا ہونی چاہیے کہ client آپ کو job sign کرے reliability quality work اس کے بعد آپ کا response اچھا ہونا چاہیے communication اچھی ہونی چاہیے اس کی requirement اچھی طرح self guided آپ خود مولیویٹ ہوئے ہو اور respect ورکنگ history آپ کی اچھی ہونی چاہیے اور excellent past reviews تو reviews بھی آپ کے اچھے ہونی چاہیے جو فائیور پر عمومن ہوتا ہے جس کو دیکھ clients آپ کے پاس آتے ہیں پہلی آپ کی offer request ہوتی ہے دوسری آپ کی ہوتی ہے گ پریزنٹیشن تیسری آپ کی reviews سب چیزیں دیکھ client آپ کو order place کرتا ہے اچھا کہتے ہیں how to write a successful proposal offer dead when shoot the project بات ہوئی آئی ہے project proposal is the first and almost only thing جس کی وجہ سے آپ offer یہ چیز ہوتی جس کی وجہ سے آرڈر لے سکتے ہیں اور یہ میں نے آپ already explain کیا کہ آپ آفر کیسے لے سکتے ہیں آپ نے یہ نہیں بتانا we have our team مطلب آپ آگے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی requirements کو so writing a good initiative project proposal is primary importance یہی ضروری ہے 10 requests آپ کو 5 ور پہ دن کی مل رہی ہیں تو آپ ور پہ آپ کو bidder ملتا ہے وہاں پہ آپ کو پورے منت کی 10 bid ملتی ہے ٹھیک اور وہ ایک proposal کے لیے آپ کو ہو سکتے ہیں 4-5 bid آپ کی necessary ہوں 4-5 آپ کے جو ہیں وہ اس لیے آپ پہ جب بھی بیجیں ایسی بیجیں تاں کہ clients آپ کے پاس کم order نہ message ضرور کریں جب message ضرور کرے گا تو تب ہی آپ اس کو convince کریں گے order پہ ٹھیک ہے سب سے پہلے write your understanding about the project تو آپ نے کیا سمجھ اس کی requirement سے وہ آپ نے پہلے لکھنا ہے پھر client کیا مانگ رہے آپ نے اس کی requirement لکھنا ہے let him know benefit would be great for you اور پھر کیا benefits ہیں آپ وہ بھی discuss کریں گے اس کے بعد project pieces جو آپ project کا budget ہو کا وہ discuss کریں گے اور پھر last پہ آپ نے جو جو میں کہہ رہا تھا نا کہ جو آپ نے starting میں لکھ رہے دے ہوئی اردیم پروفیشنل وہ آپ نے اگر آفر میں لکھنا بھی ہے نا وہ last میں آپ لکھیں پوائنٹس ٹوائنٹس 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 کیا کیا ہونی چاہیے آپ کہ ہر project میں بیٹھنی کرنا چاہیے آپ وہ ہی کرنا چاہیے جس کی آپ کو understanding ہو اور وہ ہی بات ہے avoid template اور scripted proposal template اٹھا کریں clients کو clients کا بھی time ہوتا آقا بھی ڈائم ہوتا ٹھیک ہے تو آپ اپنی skills پہ پالش کریں اور اس سے related ہوئی template custom اس کے بعد اپنے جو خود آپ project لکھ رہے ہو تو proposal اس سے related بیان کرو try not to under bit اور over bit اس کی prices بہت کم بھی نہ کریں اور بہت زیادہ بھی نہ کریں define time frame اور time frame آپ نے ایسا define جس میں آپ product deliver کر سکیں یہ چیز یاد رکھیں اور سب سے ضرور دیکھیں client آپ کی سب کچھ چیک کر رہا ہے آپ client history بھی check کریں ان کے لیے reviews ہوتے ہیں ان کے دیکھیں کہ ان کا past experience کیا رہا ہے باقی clients اگر وہ اچھا ہے تو پاکستانی اور انڈین کے ساتھ نہیں رہا سو میں ان کے ساتھ کام نہیں کرتا یہ یاد رکھیں آپ کر ریکھیں بیج میں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں میرے ساتھ اچھے بھی ہیں میرے ساتھ انڈین ایک دوست وہ بہت اچھا ہے وہ اس کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں ان کے میں پاکستان کبھی ہیں تو مطلب اچھے بھی ملتے دیکھ لیں وہ آپ تک ہوتا ہے کہ کس کو ریکمینڈ کرتے ہو پہلے ان کے ساتھ کام آتا ہو کیونکہ اگلے کی بھی شیوریٹی یہی ہونی چاہیے کہ کام آتا ہے تو وہ آپ کو فیڈبیک برا نہیں دے گا تو جب آپ تو ہمارا یہ سیشن آج کے اس تک ہے اس کے بعد جو ہے اگر آپ کوئی کوشنگ ہو آپ پوچھ سکتے ہیں فیس بوک پہ ایمیل وغیرہ یہ آپ کے لیے سب ہے کوٹ چیزر ویب سیٹ پہ جا کے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کوئی کوشنگ ہے آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد سیشن جو ہے وہ اینڈ ہے ہمارا سکتے ہیں اگر آپ یہ کرائیم جب ہماری سب بات کرتے ہیں اپنے اصل جی 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 آپ کے کام کو فوکس ہونا تی کوئی مجھتا نہ پوچھتا ہے وہ جی جی انٹرویو میں میٹے ہیں باقی انٹرویو کے بعد بھی وہ کہیں بکانتے ہیں اگر آپ بھی جاب ہونی ہوگی اس کے بعد وہ نہیں مجھتے جی وہ آپ سکلز ہیں کوئی کوشنگ ہے آپ پوچھ سکتے ہیں تو نہیں تو پھر ہم سیشن اینڈ کریں خدر بھی آواز رہی چیتے ہیں اس میں تھوڑا ڈیلے آگا ہے آگا سوال آیا ہیئر انٹروڈکشن آئی تنک آپ لیٹ آئے تھے تو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں سٹارٹنگ میں بھی میں آپ کو لیٹس پوز بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے ہماری جو یہ انجینئر بشار سادی جو کوٹ چیزر کو چلا رہے ہیں وہ کوٹ چیزر کیا ہے ہم نے اصل میں فری لانسنگ کریں اور کوٹ چیزر کیا ہے کوٹ چیزر بھی آئی پروفیشنل ٹھیک ہے تو جہاں پہ ہم خود بھی فری لانسنگ کی کریں بیسی ہمارا مقصد فری لانسنگ کو پروموٹ کرنا میں آپ کو بتا ہوں میرپور میں بہت زیادہ فری لانسنگ تو آپ پہ میں خود میں نے سیکھا کہاں سے سٹیپ سے سیکھ ہے سر فیصل سر اسمان اور جن کا میری لائف میں امپورٹن رول ہے یہی ان کا سر فیصل سر رسلان سر اسمان اور میرے جو کزن ہیں ٹھیک وہا بھائی میں نے وہی پہ جا کے میرپور یہ چیز سیکھیں ٹھیک اور انجن رنگ کی ہوئی ہے تو ساتھ اس کے باد فری لانس میں کر رہا 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 فائی ور پہ جو ہے بیس سیلرز میں اور سیلر پلاس آپشن جو ہے سیلر پلاس میں ہوں اور جب کہ جو آپ پہ سمجھ لے کہ آپ top ریٹ ریٹ ہی ٹھیک ہے آپ اور کوئی کوسنگ اور کوئی بھی کوسنگ ہو آپ پوئی سکتے ہیں بھی اور کوئی کوسنگ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو چلے آ آ آ آ تھنکس آ 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 ٹھیک ہے تو آپ نے یہ انجوائے کیا ہوگا تو کوئی بھی کوشنگ ہو آپ ہماری میل ای میل وغیرہ پہ جو ہے آ ورڈس اپ پہ آپ رابطہ کر سکتے ٹھیک ہے یہ ہماری ای میل وغیرہ آپ ورڈس پہ بھی کنٹریکٹ کر سکتے کوئی بھی آپ کوئی